کہ گبر سنگھ کے یوگی سرکار مافیاؤں کے خلاف سخت ایکشن لے رہی ہے ایسے ہوئے بہرائج کے ایک مافیا دیویندر سنگھ اور فکر گبر سنگھ پر ایک بار پھر زلہ پرشاہ سنگھ کا ایکشن ہوا ہے پرشاہ سنگھ نے گبر سنگھ کے پتی کے نام پر بنے ڈیڑھ کروڑ کے مکان کو اسی ایس کر دیا ہے یہ شخص یوپی کے سب سے بڑے بھو مافیاؤں میں سے ایک اور اس کی قیمتی پردیش کے ٹاپ پچاس مافیاؤں میں کی جاتی ہے جیل میں بند اس مافیا کا نام ہے گبر سنگھ بہرائج زلے کے گبر سنگھ کا اصلی نام ہے دیویندر سنگھ یوپی کے گبر سنگھ کی حالت یوگی فورس نے شولے والے تھاکرسی کر دی ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ اویت کمائی سے کھڑی اس کی سمپتیوں پر کاروائی کر آرٹھیک روپ سے اسے بڑی چوڑ دی ہے یہ علیشان کوٹھی بھی گبر سنگھ نے کالی کمائی سے ہی کھڑی کی اور اب اس پر سٹرائک ہو گئی اس کوٹھی کی قیمت قریب ڈیڑھ کروڑ روپے اور یہ گبر سنگھ کی پپنی سارکہ سنگھ کے نام پر پولیس کے مطابق گبر سنگھ نے غیر قانونی کام سے مکان بنوایا تھا اور پھر اسے پپنی کے نام کر دیا یہ کوٹھی اب یوپی سرکار نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اس میں ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جس کو جلہ پرساسن نے کرکی کے آدیش دے دیئے ہیں اور یہاں پر جلہ پرساسن دورہ نوٹس چک پر کرا دی گئی ہے نوٹس میں ساتھ رکھا گیا ہے کہ بہرائیس کی پولیس ادھیچک کی ریپورٹ پر یہ کاروائی کی گئی ہے گبر سنگھ جو یوپی کے ٹاپ 50 مافیوں میں شامل ہے اس نے اپنی پتنی کے نام پر یہ تقریباً دیوہ کروہ کی لاغت کا یہ مکان بنوایا تھا گبر سنگھ اور دیوینر سنگھ نے اپنے جوانی کے دنوں میں جنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس کے سر پر زیادہ سے زیادہ زمین کا مالک بننے کا جنون سوار ہے اسی جنون نے اسے بھو مافیہ بنا دیا گبر سنگھ نے گناہ کی شروعات انیس سو بانوے سے کی تھی اس کے گناہ بھی جان لیجئے دھوکہ دھڑی زبرن سمپتی قبضانہ رنگداری مانگنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور زمین کے نکلی کا اگزاد بنوانے کے سنگین الزام اب تک گبر سنگھ کے فلاف چھپن کیس درج ہیں اس کے گناہ صرف بہرائیچ میں ہی نہیں شرابستی گونڈا بلرامپور فیضاباد سلطانپور اور ایوب دھیا تک پھیلے ہوئے ہیں ڈیویندر سنگھ اوف گبر سنگھ دو ہزارے کس میں بہرائیچ یوگی آدیتنات کے کارکرم میں زبردستی پہنچ گیا تھا کسی طرح سے وہ منچ پر چڑھنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا اس نے سیم یوگی کے ساتھ ٹھوٹو بھی کچوائی تھی لیکن وہ شاید بھول گیا یہی اس کی سب سے بڑی گلتی تھی یوگی سرکار نے اس کی فائل کھلوائی اور کارے کارنامے کو اجاگر کیا کچھ ہی مہینے کے اندر وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھا اور دو ہزار بائس میں اس کے ہوتل اور مال کی بھی کرکی کر دی گئی بیرو ریپورٹ